موسیقی جی دوستو میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈو اسکوپ سوشل میڈیا پہ ورس ایپ گروپس جتنے بھی ہیں اس میں کل سے ایک لیٹر بڑا وائرل ہوا ہوا ہے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی طرح سے جو کہ ہمارے مبینہ طور پر ہمارے پرائم منسٹر کو ایڈریس ہے اور اس میں میں آپ کو بڑے وصوق کے ساتھ ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ بالکل جالی خط ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے تو اس خط پر کائنڈی کان مت اس کو مت دیکھئے اور اس کو سیریسٹی مت لے لیجئے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ معاملہ ہے کیا اس لیے میں بڑے وصوق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں اور کوئی خط نہیں لکھا گیا پریزیڈنٹ بائیڈن نے کوئی خط نہیں لکھا ہمارے وزیراعظم کو نہ ہی سیکرٹری برنکن نے کوئی خط لکھا ہمارے وزیر خارجہ کو تو اس قسم کی کوئی کمیونیکیشن بھی اگر آپ کے سامنے آئے تو آپ یہ سمجھ دیجئے کہ وہ فیک ہے اور یہ ایک الگ بات ہے کہ میں نے اپنے پچھلے وی لوگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ یو ایس نے ہمیں ڈسپلیجر ضرور کنوے کیا ہے اس ماہ کے تقریباً شروع میں اور وہ ریپورٹ ہوا ہے اور جس طرح طریقہ ہوتا ہے ایمبیسیز کو اگر ڈیمارش پیش ہوتا ہے تو وہ ریپورٹ کر دیتی ہیں اسلام آباد کو اب پرائیم منسٹر نے اپنی ریلی میں کیوں اس کا انڈائریکٹ ذکر کیا میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ گو کے ابھی تک کلف ہینگر ٹائپ سیچویشن ہے پتہ نہیں چل رہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے گا تھرہو یا نہیں ہوگا یہ کلف ہینگر سی سیچویشن ہے لیکن اپیرنٹلی یہی لگتا ہے کہ شاید اوپوزیشن کے نمبر پورے ہیں اور آہ ان کو یہ کامیابی ہو جائے گی ہوں کہ باپ کے لوگ بھی شاید زبیدہ جلال صاحبہ نہ شامل ہوں لیکن ان کے بھارل چھیں جو وہ میمبرز ہیں اور آج تو قاسم سوری صاحب کا یہ معلوم ہے جو ڈیپٹی نیشن سپیکر ہیں نیشنل اسیمبلی کی وہ بھی شاید اوپوزیشن کے ساتھ ہی کھڑے ہوں اور اگر دعاصد بخاری ہیں اور دوسرے جو پیٹی آئی کے لوگ ہیں آہ رمیش کمار تو یہ اگر یہ لوگ بھی دے دیتے ہیں وہ تو پھر شاید اوپوزیشن کا یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ایموشن ہے یہ کامیاب ہو جائے اب ہمارے پرائم منسٹر نے کیوں یہ ریلی میں اس کا ذکر کیا دیکھیں شاید پرائم منسٹر کو اگر پرائم منسٹر یہ کل ادم جو ادم اعتماد کی تحریک ہے یہ کامیاب نہیں ہوتی تو آپ دیکھیں گے کہ معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا یہ جو بیرونی سازشوں والا معاملہ ہے لیکن اگر کامیاب ہو جاتی یہ ادم اعتماد کی تحریک تو پھر آبیس ہے کہ پی ٹی آئے اس کو ایکسپلائٹ کرے گی ٹو دہ ہیلٹ اور یہ ایک بڑا بڑے بڑی خطرناک بات ہے کیونکہ میرا اپنا جو سیاسی تھوڑا بہت سوج بوجھ ہے تجزیہ وہ ہی کہتا ہے کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف یہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر وہ یقینی طور پر سڑکوں پہ نکلیں گے اور ان کے پاس ایک یہ ہے چیز کہ امریکیوں نے ڈس پلیجر کنوے کیا ہے کہ جو آپ پبلک جو سر میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پبلک ڈومین میں جب آپ سفارت کاری کرتے ہیں تو اس کے اثرات تو نتائج تو نکلتے ہیں اب بھٹو کا بھی انہوں نے ذکر کیا حالانکہ بھٹو ظرف اقار علیہ بھٹو بلکل الگ حالات تھے معاملات تھے نوکلر پروگرام اس وقت ہمارا چل رہا تھا وہ اور معاملات تھے آہ دنیا ایک مختلف دنیا تھی آج کی دنیا مختلف دنیا ہے تو وہ اس قسم کا کوئی آہ تھریٹ آہ تو نہیں ہے دنیا ویسٹرن دنیا کو امران خان سے جہاں تک میں سائے پاتا ہوں آہ لیکن یہ آہ بھارل آہ وہ آہ چونکہ انکامفرٹیبل ایک ہیں امریکی آہ اس طرز سفارتکاری کے ساتھ تو وہ اب ہم پی ٹی آئے اگر امران خان ہار جاتے ہیں آہ تو پھر آبیسلی وہ اس کو اسپوائٹ کریں گے وہ سڑکوں پہ بھی آئیں گے اور ایک قسم کا جو ہے کیاوس ہی نظر آتا ہے کیونکہ اگلی حکومت کو بھی وہ جو ہے سکسان سنائی لینے دیں گے وہ چاہیں گے کہ وہ آہ پرفارم نہ کر سکیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا شہباز شریف صاحب کی جو ہے اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے ان کی تحریک تو کیا وہ ڈیر سال کے لیے پرائم منسٹر رہنا چاہیں گے آہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آہ دوسری طرف آہ ایک ویو پوائنٹ ہے جو آہ نواز شریف صاحب کا ہے کہ نہیں فوری طور پہ نئے الیکشنز ہوں اسی سال ہوں تاکہ فریش منٹیٹ لے کر آئیں اب یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن آہ یہ بات آہ پی ٹی آئے کے کانٹیکس میں یہ بات ہے کہ آہ تھوہا سا دکھ بھی ہوتا ہے ان دس سینس کے وہی سیاست ہے وہی آہ جو ہے آہ آہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے مطلب چوہری فرویز الائی صاحب جس رہا ہم سب جانتے ہیں دو تین ان پہلی کہہ رہے تھے آہ پرائم ان کو جب چیف منسٹر بنانے کا اعلان ہوا تو سب باتیں ختم ہو گئیں تو یہ پار پولٹیکس ہے تو میری آپ صرف سے صدا یہ ہے کہ اپنے ایموشنز کو آپ لوگ قابو میں رکھیں جو خاص اور پہ نوجوان لوگ ہیں آہ سڑکوں پہ اس طرح آنے کی ضرورت نہیں ہے آہ پولٹیشنز آہ کے لیے اپنے ملک کو ہم جو ہے وہ دعو پہ نہیں لگا سکتے یہ بات بالکل آہ بجا ہے کہ آہ پی ٹی آئے کی حکومت نے جس طرح آہ آہ سفارتکاری کی ہے آہ فورن پولیسی کو کنڈکٹ کیا ہے خاص اور پچھلے دو تین سالوں میں آہ وہ بڑے پریشان کن رہے اور میں آہ تنقید بھی کرتا رہا اور جہاں جہاں میں نے آہ سوچ دیکھا کہ کہاں جہاں تعریف بنتی ہے وہاں تعریف بھی کرتا رہے لیکن اوور آل جو ایک نتائج نکلے ہیں ان تمام چیزوں کے کوئی اچھے نہیں نکلے اور آہ جو جو آپ آہ فورن پولیسی ایشیوز کو پبلک میں لے کر آئیں گے اسی حساب سے آپ کے لیے فورن آہ پولیسی میں مشکلات بھڑتی ہیں اور بھڑیں گی اور یہ ہی ہوا آہ اور ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جب آہ آہ اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں پبلک میں آ جاتے ہیں تو پھر جو ہے آپ کی فورن پولیسی پر کنٹرول نہیں رہتا اور آہ آہ اس حکومت میں خاص طور پہ آہ بہت سے ایسی آہ چیزیں کی ہیں ایسے ایسے بیانات دی ہیں کہ آہ ہوش ربا بیانات سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح یہ سفارت 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 کاریوں کنڈکٹ کرتے رہے ہیں لیکن آگے جو حالات ہیں کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں آہ اور آہ اب دیکھنا چاہے وہ حکومت اگر آہ امران خان ٹھہر جاتے ہیں تو پھر تو شاید کچھ معاملات آہ بہتر رہیں ان تا سنس کے ہمیں وہ اسٹریٹ میں وہ جو ہے کنفرنٹیشن نظر نہ آئے بات ختم ہو جائے گی لیکن اگر امران خان ہار جاتے ہیں آدم تحریک جو تحریک ادم اعتماد ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی جو سو کال کمیونیکیشن ہے لیٹر ہے یا یو ایس کا ڈسپلیجر ہے اس کو اسپوائیڈ کیا جائے گا نوجوان بھی انسائٹ ہوں گے باہر آ جائیں گے خدا نہ خاصتہ کچھ اور واقعات نہ ہو جائیں جو نائنٹین سیمیٹین آئین وغیرہ میں ہوئے تھے تو اس سے تھوڑا سا میری تو یہی ہے کہ ہمیں ہوش سے کام لینا ہے عوام کو خاص طور پر اور کسی انسائٹ نہیں ہونا کیونکہ اگر ہم انسائٹ ہوئے تو اس میں ہمارا ہمارے ملک کا ہی نقصان ہے دیکھتے رہیے کلائیڈو سکوم آپ سب کا بہت شکریہ